موسیقی دھولپس سہر میں جن انساسن پکھواڑا گاڑلان کی پالنا کرانے کے لیے ایش ڈی ایم بھارتی بھاردوائی اتریت جلا پولیس ادیچک بچن سنگ میڑا پرساسنے کرمچاری ایم پولیس بلکے ساتھ سہر کے بایاروں پر پہنچے بایاروں میں بیوٹی پالر پرتشکان پرچون کرانہ اسٹور ایم پھل سبجی بکرتاؤں کی دکان پر سوسل ڈسٹینسنگ کی اویلنا کے ساتھ مو پر ماسک نہیں ہونے پر چالان کاٹے ہیں پرساسن نے کریو ایک درجہ دکانوں کو سیجھ کر جرمانہ بھی بصول کیا ہے ایش ڈی ایم بھارتی بھاردوائی نے بتایا جلے میں سنکرمٹ بیابے استطیق میں پہنچ رہا ہے پردیس سرکار کی گاڑلان کی پالنا کرانے کے لیے پرساسن مستدی سے کام کر رہا ہے انہوں نے بتایا آج سہروں کے جگن چورہا ہردیو نگر نگر پرشد مارک دسیرہ روڑ لال باجار پرانی سبجی منڈی ریلوی اسٹریسن روڑ سنتر روڑ کالی مائی روڑ سرائے گجرہ گلاب بگ چورہا وارٹر ورکس چورہا پیلیس مارک پرانا سہر آدھی پر پولیس بھل پرساسن کی ٹیم نے کاروائی کی ہے انہوں نے بتایا کہ رانہ اسٹرول ایم پرچن بکریتاؤں پر سوسل ڈیشٹرینسنگ کی اویلنا کی جا رہی تھی قریب ایک درجہ دکانوں کو سیج کیا ہے جن سے جرمانہ بصول کیا جائے گا سہر کے بیوٹی پالر پرتشدانوں پر بھی پرساسن نے چھاپا مار کاروائی کو انجام دیا کاروائی کے دوران پرساسن ایم پولیس کے عدکاری موجود رہے بیکہ نیر کے نوخہ جیل سے پانچ قیدی پھرار ہونے کے بعد جلے کا اسٹھانی جلا پرساسن بھی حرکت میں آ گیا پولیس ایم پرساسن نے سینک طروب سے جلا کاروائی میں سرچنگ اویان چلایا کاروائی کے اندر گس کر بیرکوں کی تلاسی لی گئی جیل کی پرتیک بیرک کی جلا پرساسن ایم پولیس نے جانچ پڑھتال کی سرچنگ اویان کے دوران جلا کاروائی میں ہڑکم پھ مچا رہا جیل عدید شک رام عبطار سرما نے بتایا بیکہ نیر کی نوخہ جیل سے پانچ قیدی پھرار ہونے کے بعد اسٹھانی جلا پرساسن حرکت میں آ گیا انہوں نے بتایا بیکہ نیر کی گھٹنا کے بعد مہا ندیسک کاروائی نے پردیس کی سبھی جیل میں سرچنگ اویان چلانے کے نردیس دیئے ہیں اسٹھانی جلا کاروائی میں آج پرساسن ایم پولیس جیل پرساسن نے سینک طروب سے سرچ اویان چلایا جیل کے اندر اچانک ریٹ ڈال کر تلاسی لی گئی انہوں نے بتایا پرساسن ایم جیل پربندن کا سرچنگ اویان لگاتار جاری رہے گا بیکہ نیر کی گھٹنا کو دیکھتے ہوئے جلا کاروائی کی سرچہ بیوستہ اور مستید کر دی گئی ہے اس دوران اترکت پولیس حدیچک بچن سینک میرا ایشگرم بھارتی بھاردار کے ساتھ بھاری تالات میں پولیس ایم پرساسن کے ادکاری موجود رہی جی سر آج کیا پراتے نوکھا جیل میں کچھ بندی ایکسیپ کر گئے تھے اس کو لے کر کے سریمان مہانی دیشک مہدے کاراگار نے سبھی جلوں میں وشیس ابھیان چلایا جس میں پولیس پرساسن اپنا جلا پرساسن دورا جیل میں اچانک ریٹ پٹکی پوری بیرک بندی پریسر مینوال کے بھار پورا سرچ کیا کسی بھی پرکار کی کوئی سندگ دوستو پرابت نہیں ہوئی مہانی دیکھ سکت مہدے دورا آپریسن پھلیس آؤ ابھیان چلایا جا رہا ہے اس کے تحت بھی پرتی دن بیرکوں کے تلاشیلی جاری ہے جس میں بھی کوئی سندگ دوستو پرابت نہیں ہوئی دھولپو جلا کلٹر راکیس کو اچائسوال کی ادھے اکچنا میں آج بدوار کو اکسین سپلائر تتھا اکسین سلینڈر اپیوک کرتا ادھے گک اکائی سنچالکوں کے ساتھ بیٹک کے آئیوزن جلا کلٹر سباہ گار میں کیا گیا بیٹک میں جلا کلٹر نے کہا کہ یہ سمیہ گمبیر مہاماری کا ہے تتھا مانو جیون بچانا سروچ پرات مکتا ہے اس لئے ادھے گک اکائیوں میں پریوکٹ آکسین سلینڈر کا تتکال پروہ سے ادھگرنڈ کیا جانا ہے تاکہ سموچت پرادی کاری دوارہ آکسین سلینڈر ٹریسٹنگ رپورٹ کے پششات ان کا اپیوگ اسپتال میں بھرتی مریضوں کے لئے کیا جا سکے کلٹر نے کہا کہ برتوان سمیہ میں کیول چکتسہ سنستانوں کو ہی آکسین سلینڈر پرات مکتا سے اپلبد کرائے جائیں تاکہ گمبیر مریضوں کا سمچت اپچار ہو سکے بیٹا کے دوران اترکت جلا کلٹر نریندر کمار برما سیڈی ایو سیارام میڑا اپ ندیسک آئی سیڈی ایس بھوپیس گھر کے عوشدی نیانترن ادکاری اطول بھاردواج سہیت بیبھاگی ادکاری تتا عودگے کے کائی سنچالک موجود رہے دھولپو جلے میں برتوان میں بیباہیک سیڈن کو دیکھتے ہوئے سمپور جلے میں 22-23 سپریل کو چیندیت دکانیں کھولی جائیں گی جلا کلٹر راکس مار جائسوال نے بتایا کہ پراتہ 7 بجے سے دوپیر 12 بجے تک پرچون ڈیری سبجی مٹھائی کی دکانیں انمت ہوں گی تتہ دوپیر 12 بجے سے 35 بجے تک جویلری ریڈی میٹ گارمنٹس کپڑا ایونٹ ٹیلر کی دکانیں انمت ہوں گی انہوں نے بتایا کہ یہ بیوستہ 22-23 سپریل کے لیے پربابی ہوگی تتہ اس نوران اپکھنٹ ادھکاریوں کے دوارہ اپنے اس طرح پر جاری کیے گئے لیپٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ و ایونٹ کے تحت دکانیں کھولنے کے جاری آدیس 22-23 سپریل کو پربابی نہیں ہوں گے دھولپو جلے میں لگاتا دن پرتی دن کورونا پوزیٹیب مریضوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے جس سے حالات چنتا جنک بنتے جا رہے ہیں ایسے میں آم جن کو سرکار کی کورونا گارڈلائن کی پوری طرح سے پالنا کرنی چاہیے انہیتہ کورونا کا سنکھرمٹ تیجی سے اور بڑھ جائے گا جو مانر جیون کے لیے خطرہ ہے بدبار کو بھی دھولپو جلے میں کورونا کے 189 نئے پوزیٹیب کیس سامنے آئے ہیں دھولپو جلہ کلیکٹر راکیس خونجائس وال نے بتایا کہ جلے میں آج 189 نئے کوویٹ پوزیٹیب مریض ملے ہیں پچپن کوویٹ مریض سوست ہو کر ڈشچارج ہوئے ہیں برطمان میں 1585 ایکٹیو کیس جلے میں موجود ہیں گوھر طلب ہے کہ جلے میں کورونا سنکھرمٹ کی روک تھام کے لیے بیعاپک طور پر سیمپلنگ کروائی جا رہی ہیں جلہ کلیکٹر نے بتایا کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے جلے میں ٹلکہ کرنے کارک تیجی سے چل رہا ہے پیتالیس ورسے سے ادھیک آئیو کے سب بیقتیوں کا ٹلکہ کرنے کیا جا رہا ہے دوسروں کو نصیت خود کی پھجیت جی ہاں ایسا ہی باقیہ الور جلے کے کورٹ کاسم کے راج کی اسپتال میں دیکھنے کو ملا ایک طرف تو مہاماری کو لے کر سواست بیباگ دوارہ بھیبن پرکار سے سابدھانیہ برٹنے کے لیے آمجن کو جاگرو کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن سواست بیباگ سویم کورونا گارڈلائن کی پالنا کر رہا ہے یا نہیں اتنا سمیہ پرساسن کے عدکاریوں کے پاس بھی نہیں ہے کورٹ کاسم کے راج کی اسپتال میں پر ایک مہا کی سات ایم اکیس تاریخ و پروار نیوجن کی اور سے نسوندی سویر کا ایوجن کیا جاتا ہے اس سویر میں اپکنڈ چھیتر سے دور دراج تک کی مہلائیں نسوندی کرانے آتی ہیں وہ دوار کو بھی سی ایچ سی کے پرانگڑ میں نسوندی سویر کا ایوجن کیا گیا لیکن جلہ مکھیالے سے آنے والی سرجن کی ٹیم دوپیر تک نہیں آنے پر نسوندی کرانے آئی مہلاؤں کی بھیڑ اسپتال کے پرانگڑ میں سوسل ڈیسٹرینسنگ کو بھول کر ایک اترد دیکھی گئی اتنا ہی نہیں اس بھیڑ نے بلوگ بر سے آنے والے سواست کرمچاری بھی سامل تھے جن میں مہلاؤں کی سنکیہ دکھتی ایک اترد بیٹی مہلاؤں سے سوسل ڈیسٹرینسنگ کے بسے میں پوچھا گیا تو بتایا کی اسپتال پر سر میں سوڑ کے دوران آنے والی مہلاؤں کے بیٹھنے کے لیے کوئی بیوستہ نہیں ہونے کے قارن اسپتال کے پرانگڑ میں ڈلی ہوئی بینچوں پر ہی بیٹھنا پڑتا ہے ایسے میں سوہم سواست بیوار بھی سرکار دوران جاری کی گئی گائیڈلان کے نیموں کو دھتا بتا رہی ہے تو آمجن کی تو کیا بسات ہی کیا ہے موسیقی